اسلام علیکم ویورز آج میں اپنے کچن میں رمضان سپیشل اپیسوڈ میں سپائسی دہی پلکیاں بنا رہی ہوں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو تھمز اپنے اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے آج میں دہی پلکیاں بنا رہی ہوں جو کہ بہت سمپور اور آسان ہے آپ سب لوگیں اپنے گھروں میں بناتے ہیں میں کس طرح سے بناتی ہوں آج یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ میں نے پلکیاں لی تھی دیکھیں ان کو میں نے پانی میں تین چار گھنٹے پہلے بھی گھو دیا تھا بھی اچھے سے سوفٹ ہو چکی ہیں بس اب ہم ان کو پانی سے ریموف کر لیں گے اچھے سے دبا کے اس کا پانی نکال دیں گے اور اس کے لیے ہمیں دہی چاہیے ہوگا میٹھا دہی استعمال کریں اور کرین چاہیے ہوگی املی کی چٹنی چاہیے ہوگی جو کہ میری یوٹیوب چینل پس کی ریسپی موجود ہے انگو بھاری کٹی بھی بھاری کٹاوہ پیاس کشمش اور اگلے وے آلو پیسٹڈ سموسا پٹی کو میں نے پرائے کر لیا تھا ہماری پاپڑی تیار ہے پھلویوں کو اچھے سے پانی سے مجھوڑ لیے اب اس میں میں آلو شامل کروں گی دہی پھلکیوں کو اور زیادہ کریمی ٹیسٹ دے گی آپ گھر کی بھلائی بھی شامل کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کٹی موجود نہیں ہے ٹارڈ مسالہ اور بلیک پیپرین دونوں کو میں میکس کروں گی اور یہ اس کو پر ڈالیں گے کشمش جو کہ میں کبھی بھی نہیں بھولتی یہ مجھے بہت مزے کی لگتی ہے چارٹ اور دہی بھرو میں تو اس کو سکپ مت کیجئے گا یہ ضرور ڈالیں پھرکوڑی سی نیمکو پر سپرنگل کرتے ہیں سپائسی مزے دار دہی بھلگیاں تیار ہیں آپ ان کو افتاری میں انجوائے کریں سیکنڈ ریسپی کریمی دہی بھڑے یہ بھی بہت سمپل اور آسان ہے چلیے دیکھتے ہیں کیسے بنا رہی ہوں میں میں دہی بھڑے بنا رہی ہوں بعض لوگ اس کو بلے بھی بھولتے ہیں اور بعض لوگ اس کو بڑے بھی بھولتے ہیں تو اس کے لیے میں نے ایک کب بیسن لیا ہے میں نے چھان لیا ہے اچھے سے اور اس میں تھوڑے سے مسالے ہیں جو جائیں گے جس میں ہاف ٹی سپول سالٹ ہے ہاف ٹی سپول زیرہ ہاف ٹی سپول اچھوائن اور ہاف ٹی سپول ہی میں نے ریڈ چیری پاورڈر لیا ہے اس کو ہم ٹیپ وارٹر کے ساتھ بھول لیں گے ہمیں اس کو بہت زیادہ پتلا نہیں کرنا آپ کو فرائی کرنے سے تقریباً دو سے چار گھنٹے پہلے پہ گھو دیں تو زیادہ بہتر ہے اب اس کو ہم اسی طرح چھوڑیں گے گھول کے پانی کے ساتھ رکھے ہوئے تقریباً ایک سے دو پھنٹے ہو چکے ہیں اب ہم اس کو فرائی کریں گے اور فرائی کرنے سے پہلے میں اس میں تقریباً ایک پنچ میٹھا سوڈا جو کھانے کا ہوتا ہے وہ شامل کروں گے ایک پنچ سے زیادہ آپ نے بالکل شامل نہیں کرنا اور اس کو اب ہم ریسک بھی نہیں دیں گے بس اب اس کو مکس کیا اور فوراں سے اب ہم اس کو فرائی کریں گے گی اچھے سے گرم ہو گیا ہے اب اس میں تمام بلے جو ہیں دال کے ہم فرائی کر لیں گے اچھے سے کلر آگے آپ جنوب کرتے ہیں تمام بلے میں نے فرائی کر لیے ہیں اب اس کو میں نورمل ٹیپ وارٹر میں تھوڑی دیر کے لیے ٹیپ کروں گی کہ یہ سوفٹ ہو جائیں بلے جو نے پانی میں بھگویا ہوئے تھے وہ تقریباً سوفٹ ہو چکے ہیں بس اب اس کو آپ نرم ہاتھوں کے ساتھ پریس کریں اس کا پانی جو ہے ریموو کر دیں اور ان کو نکال لیں دہی برو کے لیے ہمیں دہی چاہیے اور دہی جو ہے وہ مقدار میں بھی تھوڑا زیادہ ہونا چاہیے اور میٹھا بھی ہونا چاہیے اور پورٹر کا پرین شامل کر دوں گی ہمیں اب تھوڑی سی دہی شامل کریں تمام جو آپ کے بڑے ہیں وہ اس میں پلیس کر دیں اکیلے میں شامل کر رہی ہوں اب دوبارہ ہم دہی کی لیئر دیں گے اس کے اوپر ایک لیئر بلو کے ہم اوپر اور لگائیں گے وہاں پر جتنا بھی دہی ہے یہ سارا دہی جو ہے اس کے اوپر پور کر دیں یہ بھی آپ اس کے اوپر ڈال دیں گے اگر وائل چرنے آپ کے پاس ہوں تو وہ بھی ضرور اس کو شامل کریں وہ بھی بڑے اچھے لگتے ہیں میرے پاس اس وقت وائل چرنے نہیں تھے یہ بھی آپ جتنی چاہیں ڈالیں پیدار اور کریمی دہی بڑے تیار ہیں آپ ان کو اپنی افطار میں اپنی ٹی پارٹیز میں انجائے کریں اور اگلی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ اس کے مسالوں کے ساتھ چاٹ مسالہ تیار کر رہی ہوں میں اس چاٹ مسالے کو اپنی فروٹ چاٹ میں دہی بڑوں میں دہی پھلکیوں میں تمام کر سکتی ہیں چاٹ مسالہ تیار کرنے کے لیے میں نے ثابت لال مرچ لی ہے یہ تقریباً تین ٹیبل سپون ہوگی ثابت لال مرچ اور سوکہ دھنیا ہے یہ دو ٹیبل سپون ہے اور یہ زیرہ ہے سفید یہ بھی دو ٹیبل سپون ہے آٹھ عدد لونگ ہیں اور ایک سے دو ادار چینی کے ٹکرے ہیں ان گلوں کو پہر میں ڈال کر تھوڑی دیر کے لیے ہم سیک لیں گے اور پھر اس میں یہ تمام پسے میں مسالے شامل کریں گے جس میں نمک ہے سی سالٹ یہ ہے کالا نمک اور یہ اجوائن ہے پسیلی اور اس میں کھٹائی پاورڈر بھی شامل ہے اور یہ درک ہے پسا ہوا اور تھوڑی سی چینی جائے گی اور یہ کالی مرچ ہے تو ان مسالوں کو ہم بعد میں شامل کر کے پیسیں گے تیز پتہ جائے گا پیسنے کے دوران یہ ٹاکٹی جو ہے یہ بھی اس کو شامل کریں آپ نے بہت ہلکی آنچ پر اس کو سیتنا ہے اور جب اس میں سے خوشبو آنے لگے تو اس کو چولے سے ریموک کریں مرچ پیسیں گے تمام چیزوں کا پچھے سے باریک پیس لیں تو آپ کا جار مسالہ تیار ہے آپ چاہیں اس کو باریک پیس سکتے ہیں لیکن مسالہ ہے جار مسالہ جو ہے اس کے تیار ہو گیا آپ اسے شکر فائنے دیکھ سکتے ہیں بہت زبردست ہے آپ اس کو سیف کر کے بوٹل میں رکھیں